اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقدہ تم اللہ ثانی یفقہ ہوں قولی اللہ مسلح علی محمد وآل محمد سامعین عزیز مومنین مومنات امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک وظیفہ ایک ذکر عمل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مولا خصوصاً واجب نماز میں پڑھا کرتے تھے وہ کیا ہے وہ بیان کرنا اس کا فائدہ کیا ہے شیخ صدق علیہ رحمہ نے کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام میں مولا امام رضا علیہ السلام سے یہ روایہ نکل کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا واجب نماز کے بعد سجدہ کرو اور سو مرتبہ کہو اللہم خز لی اللہم خز لی اللہم خز لی سو مرتبہ جب یہ کہیں گے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اعیم اطہار علیہ السلام سے توصل کرو یعنی ان پاک ہستیوں کا خدا سے واسطہ دو خدا کو واسطہ دو اور ان کے صدقے میں دعا مانگو اور مولا فرماتے ہیں ان پر درود بھیجو یعنی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور شفاعت کی درخواست کرو اور اللہ سے یعنی دعا مانگ کرو خداوندہ ان ہستیوں کے صدقے میں میری جو بھی مشکل ہے مثال کے دور پر جو بھی حاجت ہے آپ کے ہاں اس کی خدا کی بارگاہ میں ان کے صدقے میں شفاعت کی دعا کریں کہ پروردگارہ انہی کے صدقے میں میں توصل کر تامینی کی وسیلے سے میری جو ہے اس حاجت کو پورا کر دو اور خود یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے محمد وآلہ محمد علیہ السلام آپ پاک ہستیاں ہیں آپ معصوم ہستیاں ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کا عظیم مرتبہ عظیم مقام عظیم شان شوقت ہے آپ خداوندہ عالم کی بارگاہ میں وجی ہیں اے پاک ہستیاں میری یہ یہ حاجتیں عرضو ہیں آپ خدا کی بارگاہ میں ان کی پورا ہونے کی دعا فرمائیں تو یقینا جب انسان یعنی اللہ سے ان ہستیوں کا واسطہ اور وسیلت سے دعا مانگے گا توصل سے دعا مانگے گا اور ان پر درود بھیجے گا اور انہیں اپنی حاجتوں کے لئے شفی بنائے گا تو یقینا خداوندہ عالم ان ہستیوں کے صدقے میں دعا کو راد نہیں فرمائے گا پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر دیکھو خداوندہ عالم تم پر کونسی چیزیں الہام فرمائے گا یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز واجب کے بعد یہ جو سجدے میں ایک سو مرتبہ اللہم خیضلی یہ جو پڑھیں گے اور اس کے بعد امام عصومین علیہ السلام سے توصل کریں گے پھر سلوات پڑھیں گے پھر انہیں اپنے لئے شفی یعنی حاجات کے لئے بنائیں گے تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے آپ کے خداوندہ عالم کے طرف سے تمہیں چیزوں میں الہام فرمائے گا یعنی ایسی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی ایسی ایسی چیزیں آپ کی زندگی کے مشاہدات میں ہیں گی جو آپ خود بھی حیران ہوں گے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو انجام دو وہ خداوندہ عالم کے طرف سے انعائیات میں سے ہیں یعنی اگر آپ اس عمل کو کریں گے نماز واجب کے بعد سجدے میں یہ ذکر پڑھیں گے پھر توصل پھر سلوات پھر ان کو شفی بنانا تو اللہ کی طرف سے چیزوں میں الہام ہوگا اور اس کی عنایات آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے حاصل ہوں گی تو مومنین سے ارض ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد فرمائیں گے آخر میں ارض ہے کہ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین مومنات کی مبارک موسیقی